نمسکار میں ہوں کمل دیب آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں ایک نئے انگلیش لیسن کے ساتھ دوستو آج ہم اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ سے بات کروں گا فیوچر کانٹینیوز، فیوچر پروفیکٹ اور فیوچر پروفیکٹ کانٹینیوز چینسز کے بارے میں سو چلیئے دوستو شروعات کرتے ہیں فیوچر کانٹینیوز چینسز کو لے کر فیوچر کانٹینیوز چینسز کا پریوگ ہم فیوچر میں جب کوئی سپیسیفک ٹائم کے اوپر کوئی کارے چل رہا ہوگا اسے بتانے کے لیے ہم فیوچر کانٹینیوز چینسز کا پریوگ کرتے ہیں آئیے ایک اگزامپل لے کر سمجھ لیتے ہیں They will be flying to London at this time tomorrow یعنی کی کل ہم اس سمیں لندن کے لیے اڑان بھر رہے ہوں گے یہاں پر آپ اس اگزامپل میں دیکھئے ہم نے بات کیا فیوچر میں یعنی کی tomorrow اور ایک سپیسیفک ٹائم کی یعنی کی at this time اس سمیں تک کل وہ اڑان بھر رہے ہوں گے یعنی کی کوئی کارے چل رہا ہوگا سو ایسی سٹویشن میں ہم فیوچر کانٹینیوز چینسز کا پریوگ کرتے ہیں ایک بار پھر سمجھ لیتے ہیں جیسے کی present continuous chance میں ہم بات کرتے ہیں present میں کوئی کارے چل رہا ہوتا ہے جیسے کی They are flying to London at this moment یعنی کی وہ اس سمیں لندن کے لیے اڑان بھر رہے ہیں Past continuous chance میں ہم پریوگ کرتے ہیں جب کوئی past میں کسی specific time کے اوپر کوئی کارے چل رہا تھا اسے بتانے کے لیے ہم past continuous chances کا پریوگ کرتے ہیں جیسے کی They were flying to London at this time yesterday یعنی کی کل بیٹے ہوئے کل وہ لندن کے لیے اڑان بھر رہے تھے سو اسی پرکار future continuous chance میں ہم future میں کسی specific time کے اوپر کوئی کارے چل رہا ہوگا تب ہم future continuous chance کا پریوگ کرتے ہیں جیسے کی They will be flying to London at this time tomorrow یعنی کی کل اس سمیں وہ لندن کے لیے اڑان بھر رہے ہوں گے آئیے کچھ اور example لے کر سمجھ لیتے ہیں This time next week I will be sunbathing in Goa یعنی کی یہاں پہ بھی ہم نے future کی بات کی ہے next week ایک specific time کی بات کی ہے this time یعنی کی اس سمیں اور کوئی کارے چل رہا ہوگا یعنی کی میں sunbathing لے رہا ہوں گا تو ہم کہیں گے this time next week I will be sunbathing in Goa ایک اور example just think next Monday you will be working in your new job یہاں پہ بھی ہم نے future کی بات کی ہے یعنی کی next Monday اور ایک specific time کی بات کی ہے یعنی کی Monday ایک specific time آپ ایک نئی جوب پہ کارے کر رہے ہوگے تو ہم بولیں گے just think next Monday you will be working in your new job so ایسی situation میں دوستو ہم future continuous tenses کا پریوں کرتے ہیں آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں future perfect tenses کی future perfect tenses کا پریوں ہم تب کرتے ہیں جب future میں کوئی دوسرا کارے شروع ہونے سے پہلے ہم ایک کارے ختم کر چکے ہوں گے so دوستو ایسی situation میں ہم future perfect tenses کا پریوں کرتے ہیں future perfect tenses میں دو cases arise ہوتے ہیں یا تو ہم ایک specific time سے ایک کارے ختم کر چکے ہوں گے یا پھر ایک دوسرا کارے شروع ہونے سے پہلے ایک کارے future میں ہم ختم کر چکے ہوں گے so آئیے پہلے example لیتے ہیں first case کی یعنی کی ایک specific time سے پہلے ہم future میں ایک کارے ختم کر چکے ہوں گے جیسے کی they will have left for London by this time tomorrow یعنی کی یہاں پہ بھی ہم نے future کی بات کی ہے tomorrow کی ایک specific time یعنی کی اس سمیں تک by this time وہ London کے لیے جا چکے ہوں گے یعنی کی ایک کارے ختم کر چکے ہوں گے جا چکے ہوں گے alright دوستو اب ایک اور example the movie will have finished by midnight یہاں پہ بھی ہم نے future کی بات کی ہے midnight یعنی کی آنے والی اور ایک کارے ختم ہو چکا ہے یعنی کی فلم ختم ہو چکی ہوگی midnight سے پہلے سو دوستو ایسی situation میں جیسے کی میں نے آپ کو بتایا ایک specific time سے پہلے کارے ختم کر چکے ہوں گے future میں تب ہم future perfect tenses کا پریوں گے اب بات کرتے ہیں case 2 کی ایک دوسرا کارے شروع ہونے سے پہلے future میں ہم ایک کارے ختم کر چکے ہوں گے جیسے کی she will have done her homework by the time we arrive یہاں پہ بھی ہم نے future کی بات کی ہے کہ اس سمیں جب ہم آئیں گے یعنی کی future میں آئیں گے وہ اپنا career یعنی کی homework ختم کر چکے ہوگی سو ہم اسے انگلیش میں کہیں گے she will have done her homework by the time we arrive اور رائے دوستو اب ایک اور example we will have painted the house by the time she returns یہاں پہ بھی ہم نے future کی بات کی ہے کہ جب وہ واپس لوٹے گی اس سمیں تک ہم اپنے paint کو future میں اپنے گھر کو future میں paint کر چکے ہوں گے تب ہم انگلیش میں کہیں گے we will have painted the house by the time she returns alright دوستو دوستو یہاں پہ ایک چیز کا آپ کو دھیان لگنا ہے جو دوسرا career کی بات کرنی ہے تو دوسرے career ہم نے simple present tense میں لینا ہے alright دوستو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں future perfect continuous tense کی future perfect continuous tense کا پریغ ہم تب کرتے ہیں جب کوئی career future میں شروع ہوا ہوگا اس سے کچھ سمیہ بیٹ چکا ہوگا یعنی کچھ duration ہو چکی ہوگی اور وہ آگے بھی continue کر رہا ہوگا لیکن ہم ایک specific duration تک وہ کتنے time سے وہ کارے چل رہا ہے اسے بتانے کے لیے ہم future perfect continuous tense کا پریغ کرتے ہیں اس میں بھی دو cases arise ہوتے ہیں ایک specific time سے پہلے وہ future میں کارے چل رہا ہوگا اور اسے بتانے کے لیے یا ایک دوسرا کارے شروع ہونے سے پہلے ایک کارے کو کتنا time یعنی کہ ایک دوسرا کارے شروع ہونے سے پہلے ایک کارے فیچر میں کتنا ہوا ہوگا اسے بتانے کے لیے ہم future perfect continuous senses کا پہلے لے لیتے ہیں دو example case number one کی specific time سے پہلے future میں کوئی کارے چل رہا ہے اس کی duration کتنی ہوئی ہوگی اسے بتانے کے لیے آئیے example لے کا سمجھ سہیں they will have been flying to London for a few hours by this time tomorrow یعنی future کی بات کر رہے ہیں tomorrow کی specific time کی by this time یعنی کہ اس سمجھ سے پہلے وہ کچھ گھنٹوں کی اڑان بھر چکے ہوں گے یعنی کہ اس سمجھ تک کل وہ کچھ گھنٹوں کی اڑان لندن کے لیے بھر چکے ہوں گے سو ہم نے یہاں پہ duration کی بات کی ہے for a few hours سو جہاں پہ ہم نے durations کی بات کی ہیں وہاں پہ ہم نے use کر na future perfect continuous tense آئیے ایک اور example لیتے ہیں the movie will have been running for two hours by midnight یہاں پہ بھی ہم نے future کی بات کی ہے کہ midnight تک movie 2 گھنٹے چل ہوئے ہوئے سو ایسے cases میں ہم بات کرتے ہیں future perfect continuous tenses کی اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک دوسرا کارے شروع ہونے سے پہلے والے case کی آئیے example لے کر سمجھ لیتے ہیں she will have been doing her homework for several hours by the time we arrive یہاں پہ میں نے future کی بات کیا جب ہم پہنچیں گے تب تک وہ کچھ گھنٹوں سے homework کر چکی ہوگی یعنی کہ جب ہم پہنچیں گے future میں وہ کچھ گھنٹے یعنی duration کی بات کی اپنا کام کر چکی ہوں گی ایک اور example we will have been painting the house all day by the time she returns یہاں پہ میں تب تک ہم پورے دن سے اپنا painting کا کام یعنی گھر کو painting کر رہے ہوں گے یعنی پورے دن سے یہاں پہ ہم duration کی بات کی old day دوستو ایسی situation میں ہمیں future perfect continuous chances کا بیوگ کرنا چاہیے اور یہاں پہ ہم نے ایک بات کا دھیان رکھنا جو دوسرا کارے ہے شروع ہونے سے پہلے یعنی دوسرا کارے جب شروع ہوگا اسے ہم نے ہمیشہ simple present tense میں پریوگ کرنا ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو پلیس اسے شیئر کیجئے میرے پہ available ہے وہاں پہ contact کر سکتے ہو انگلی سیکھنے کا سنسلا یوں ہی چلتا رہے گا دوسطو دھنی واد